دستخط کے ساتھ پرثم وشوید ختم ہوا تھا جرمنی کے زیادہ تر لوگ سخت شرطوں اور جس طرح سے سندھی ہوئی اس کی وجہ سے اسے عوید اور اپمانجنک مانتے تھے 1921 میں آج ایک دن بھارت کے نووے پردھان منتری پی وی نرسمہ راو کا جنم ہوا تھا راو کو راشتری اور انتر راشتری اسطر کی سترہ بھاشاؤں کا گیان تھا نرسمہ راو کی پردھان منتری بننے میں بھاگ گیا بڑا یوگدان تھا 1990 میں راجیو گاندی کی ہتیا کے بعد دیش میں کانگریس کے لیے سہانو بھوتی کی لہر دوڑ گئی اور اس کا لاپ کانگریس کو ملا 1990 کے عام چناو دو چرڑوں میں ہوئے جو پہلا راجیو گاندی کی ہتیا کے پہلے ہوا تھا اور دوسرے چرڑ کا چناو ان کی ہتیا کے بعد پرثم چرڑ کے مقابلے کانگریس کا پردرشن دوسرے چرڑ میں بہتر رہا حالانکہ کانگریس کو اس پسٹ بہہمت نہیں ملا لیکن کانگریس سب سے بڑے دلکے روپ میں اُبھری تھی پارٹی نے 232 سیٹوں پر جیت حاصل کی اور نرسمہ راو کو کانگریس سنسدی دلکہ نیتیتو سوپا 1960 میں آج ایک دن ویلز کے مون ماؤچچر کی ایک کوئلا کھان میں گیس سے ہوئے دھماکے میں کئی کھنجوں کی موت ہو گئی تھی حادثے کے دوران سکس بیلز کولیاری نام کی اس کھدان میں ستے سے ایک ہزار پھٹ نیچے کام چل رہا تھا ستر سال پورانی اس کھدان میں اس وقت سات سو لوگ کام کر رہے تھے حادثے کے فوراں بعد رہت کرمیوں کی چھے ٹیمیں بنائی گئیں لیکن کھدان میں کافی گیس بھری ہونی کی وجہ سے رہت کار میں کافی سمیہ لگ گیا 1976 میں آج ایک دن مشہور نشانے بعد جسپال رانہ کا جنگ ہوا تھا 1994 میں 18 ورش کی عمر سے ہی جسپال رانہ نے انتر راشتری اسطر پر پدک جیتنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا 1995 میں کامن ویلز شوٹنگ چیمپیانشپ میں 8 سوڑنس جیت کر جسپال رانہ نے نیا ریکارڈ بنایا تھا انہیں ایک ورش کے لیے انتر راشتری اولمپک سمیتی کی اور سے چھاتر ورطی بھی دی گئی تھی رانہ کو ارجن پرسکار، اندرہ گاندی پریر، درشنی پرسکار، راج دھانی رتن پرسکار سمیت کئی ان سممانوں سے نوازا جا چکا ہے اور آج ایک دن 2004 میں امریکان ایراک کے شاسن کی باغ دور دوبارہ ایراکی لوگوں کو سوپ دی تھی یہ اپچارکتہ دو دن بعد پوری ہونی تھی پر ہنسہ بھڑکنے کی آشنکاؤں کے چلتے امریکی ادھکاری پول بریمر نے آج ہی کے دن ایراکی جج مغاہ تل محمودی کو یہ ذمہ داری سوپ دی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی بریمر ایراک سے امریکہ کو روانہ ہو گئے بریمر کے جانے سے ایراک پر پندرہ مہینوں کا امریکی نینترن ختم ہو گیا ایراک کے انترم پردھان منتری ایاد علاوی نے اس دن کو دیش کے لیے اعتحاسک بتایا اس کے کچھ ہی دیر بعد نئے پردھان منتری علاوی اور ان کے منتری سمو نے شپت لی ٹیلی وزن کے ذریعے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے اپنے سمبودن میں انہوں نے کہا دیش کا وناش کر رہی ودیشی طاقتوں کے خلاف ایک جھٹ ہو کر ویروت کریں گے ہم دوہزار تین میں امریکہ نے بریٹن اور کچھ ان سیوگی دیشوں کے ساتھ مل کر ایراک پر حملہ بول صدام حسین کی ستہ کو ختم کر دیا تھا